بسم اللہ الرحمنہ آپ کو ہم نے پہلے دکھایا آپ کو پتہ چل گیا کہ کون آیا ہے آج جانگیر اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے تاہندیا اینڈاک پر نیازی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ لوگ آئے جانگیر کتنا عرصہ سال کے بعد ملاقات ہے یا دو سال بعد ملاقات ہے میرے سال میں اتنا تو ہو گیا ٹائم آپ کے ساتھ ملاقات ہے آپ سٹار بن گے نا اصل میں کوک سٹوڈیو جاہاں کے آپ کوک سٹوڈیو کے سٹار ہیں اب تو اس لیے آپ نے کہا کہ تھوڑا کم کم وقت دوں ایسا ہے نہیں ایسا بلکل نہیں ہے میں اپنے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں جب مجھے دیکھیں آپ نے ایک دفعہ کال کی اور بھاگا چلے آیا بہت شکریہ محبت ہے آپ لوگ کی اور دیفنیٹلی آپ کے جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کی بہت محبت ہے وہ آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں آپ لوگوں کو سننا چاہتے ہیں اور آپ ان کے لئے بھی بیسک لئے آتے ہیں اور ہمیشہ محبتیں وہ وہیں سے ملتی ہیں اور انسان ویسی کہتے ہیں محبت کا بھوکا ہوتا ہے جتنے لوگ پیار کرتے ہیں یہ سبھی انہی کی دعائیں ہیں انہی کی محبت ہے جو آج ہم یہاں تک بیٹھے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دیے یہ بلکل فینس کی محبت ہے جو ابھی تک سپورٹ کرتے ہیں اور پیار دیتے ہیں آپ کو کیونکہ ارٹس کے لئے میرے خیال میں یہ بہت بڑی ایک ایک وہ کہتے ہیں کہ بلیڈ کی بوتل ہوتی ہے اگر آپ کو پیچھے سے انرجی اچھی مل رہی ہونا پوری فینس کی طرف سے محبت پیار مل رہی ہونا تو آپ کا کافی آپ آپ رنگ رو بھی طرح سوڑے اور لہ پیندے ہیں ایسا ہی تو اسے پیارے ہیں پیارے اور لہ پیندے ہیں سوڑے سوڑے نظر آتے ہیں اچھا یہ بتائیں بھائی کہ چھمک دھمک میں کتنا چھپ چاہتے ہیں کتنا زیادہ کھل کر چھپ چاہتے ہیں چھپنا تو میں نہیں کہوں گا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم کٹھے پر فارم کرتے ہیں وہ شروع سے بہت اچھا گاتا ہے جہانگیر ماشاءاللہ اور میں شروع سے اس کا فین یہ نہیں کہ بھائی ہے ماشاءاللہ اللہ باپ نے اس کو جو آواز نوازی ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے گاتا ہے کہ نہیں ہر سے سمجھا کے لائے سے تعریف کر رہی ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے دیکھیں سچ بولنا چاہیے بلکل ایسی بات ہے جب ہم کٹھے پر فارم کرتے ہیں اور جب وہ گھا رہا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں زیادہ انٹرپ نہیں کرتا جہاں موقع ملتے ہیں لیکن جب وہ گھا رہا ہے کیونکہ ہر آرٹس کی کیونکہ میرا ماہی ماننا یہ کہ جو دو آرٹسوں کا گھانا ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہے ایک اپنی سوچ سے گھا رہا ہوتا ہے دوسرا اپنی سوچ سے گھا رہا ہوتا ہے اب اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کہنے والا ہے بیچ میں میں کہاں بول دوں گا اس کا وہ بھی خراب ہو جائے گا یہ کیمیسٹری تو آپ کے اپنے ماشاءاللہ گھرانے میں ہے دادا کی بات کریں تو یہ کیمیسٹری تو گھر سے چلتی آرہی ہے ماشاءاللہ ایک مضبوط گھرانے سے تعلق ہے آپ کا ایک نام ہے بڑا تو وہاں پر یہ کیمیسٹری تو زیادہ آپ کو مضبوط نظر آتی ہوگی لیکن دیکھیں مجھے یوں لگتا ہے کیمیسٹری والا جو سین ہے یہ بھی گوڈ گفٹڈ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں تین تین چار چار لوگوں کے پانچ پر لوگوں کے بھی گروب بنے ہوتے ہیں تو کسی کی کوئی آواز جا رہی تو کسی کی کوئی آواز ہے اگر دو بندے گا رہے ہیں اور ان کی دو بندوں کی ایک ٹائم میں ایک جیسی آواز ہے تو یہ میرے خیال میں یہ مولا کی اطاع ہے یہ ان کی بلیسنگ ہے اگر بلیسنگ کے بغیر یہ چیز نہیں ہوتی تو دیفنیٹلی میرے گھرانے میرے بزرگوں کی دعا ہے ہمارے پیچھے کیونکہ جتنے بڑے گھرانے سے مارا تعلق ہے اتنی بڑی زیمہ داری بھی ہے جتنے بڑی زیمہ در ناکہ چاہتے ہیں اگریٹلی اگر اس بر کا کنی شکل کرے سنگے جو ایسا بڑی زیمہ در چرا اگریٹلی من عشان کو بڑی زیارت سنو بڑی زیارت سنو بڑی زیر زیارت و بار ساکتے ہیں جتنے ہیں مرنے ہیں بڑا وہ پروبلم ہوتی تو میں جتنا گا رہا ہوں تو اتنا پڑ بھی رہا ہوتا ہوں اپنے دل میں کہ اللہ خیر رکھے بس دی سارا کی اچھا تو یہ جو پریشر کے بھی آپ نے بات کی ہے اور دیفنیٹلی گھرانے کا ایک تعلق ہے اور اس وجہ سے پریشر تو ہے یہ کیسے سنبھالتے ہیں اس پریشر کو اسے ہم میری خیال سے میرا یہ کہوں گا کہ ہم نہیں سنبھالتے یہ جو ہمارے بزرگ ہیں بس وہ ہی سنبھالتے ہیں ہم بس سٹیج پر جاتے ہیں اور اللہ پاک کا نام لیتے ہیں ہم نے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سنبھالنا ہے ہم آپ کو رپریزنٹ کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں اب اب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بتا کر آئے ہیں بتا کر آئے ہیں لیکن اللہ کرے وہ دیکھ رہے ہوں کیونکہ اس وقت ان کا ٹائم سونے کا ہوتا ہے کیونکہ رات تک سے آپ لوگ جاگتے ہیں جائمی کرتے ہیں ہم نے اطاقہ دیکھ رہے ہیں کیا لمبارک موٹا کے رہے ہیں اب آپ کو نکم بنا کرے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں بس رہے ہیں آپ کو ہمارے ہیں جو ہمیں نمیے آئے ہیں ہمیں گے جنب کون دیکھتے ہیں ہمیں ہے آپ کو پہلے آپ نے اپنے دادا جی کی ایک بنای وقت جو وہاں نے دو پر شاید فیلم تھی اسے اندرہ ہیں وہ اس کے چند شاہر آپ کو سنا ہے موسیقی موسیقی یاد آکر اس نظر میں ہنسلہ دیتا ہے تو آدیر تک رکھتا ہے تو ارزو سما کو منتظر آدیر تک رکھتا ہے تو ارزو سما کو منتظر پھینی لیواتیوں میں گر کھلا دیتا ہے تو یاد آکر اس نظر میں ہنسلہ دیتا ہے تو شام شغیر غالب میں شم جلا دیتا ہے تو ووو سبحان اللہ اور مزے کی بات ہے کہ صبح سے میرے مطلب اتنی ماری کوئی فریش قسم کی آنکھیں کھل گئی ہیں سخت سوریلا سنکے ہیں مطلب میں اس لیے کہا اچھا کچھ دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ کچھ اچھا سننے کو نہیں مل رہا بہت شکریہ دنوں سے پہنے پروڈیسر کو کچھ اچھا سننے کو نہیں مل رہا ہم انتے سنگرز کو اور سب کو بلا رہے ہیں کچھ مزدار سے کچھ ڈیفرنٹ سے چیز لے کر ہے ہم کتے دنوں سے یہ بات کرے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کے آپ نے ہمیں بکت دیا آپ کا بہت شکریہ جاتا ہے اور سپیشلی آپ کے فادر اور تایر مجھے ابھی تک وقت نہیں دیا کیا کہ مسروف لوگ ہیں ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے پرویام کے تھروں کہ پلیز وہ بھی ہمیں کسی دن وقت دیں اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے گانا شروع کیا تو کس طرح سے سوچا اس میں ایک نیا ٹچ لے کر آئیں گے ایک نیا میوزک کا تھوڑا سا جو آج کل ہنگامہ جسے ہم کہہ دیں کہ بہت زیادہ میوزک ہے ہنگامہ پسند کرتے ہیں اب کی جو جرنیشن کس طرح سے ایڈ کیا اس کو ساتھ دیکھیں اس میں ایڈ میرے خیال میں ایڈ اس طرح سے ہو گیا تھا قدرتی ایڈ کرنا بھی پڑا اور ایڈ بھی ہو گیا کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ کہ جیسا دیس ایسا بھیس بھی وہ مثال میں دیتا ہوں جیسے جیسے آپ کا وقت چینج ہوتا رہتا ہے آپ کو اس طرح سے چیزیں ساتھ ساتھ چینج کرنی پڑتی ہیں علاکہ ہوتا یہ کہ میوزک میرا موسٹ و میری کوشش ہوتی کہ میں اپنے گھر کی چیز ہی جو ہے دادا کی کوئی چیز گائی بھی پرانی اسی کو جو ہے وہ آج کل کے موسٹ کے ساتھ کر کے جو ہے وہ آوڈینس کو دی جائے اپنے فانس کو سنائی جائے تو وہ سنیں گے جیسے بہت سی ایسی چیزیں میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک سلامت علی خان صاحب کی ایک ٹھومری جو ہے کافی وہ میں نے سنی وہ اتنے کیا کہتے ہیں ہیوی میٹل موسٹ موسٹ کے ساتھ اس کو ریکارڈ کی ہے جس کو نہیں بھی سمجھا رہی نا یہ کیا گاہ کہہ رہے ہیں بسکلی یا شاعری کیا چل رہی ہے وہ اس بیٹ کا جو ہے وہ ٹیمپو کا موضہ لے کے اس بیس کا انجوائے کر کے تو سن لیں چیز کو ٹرینڈ کے ساتھ وہی آپ کی والی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو چینج ہونا چاہیے اور وہ تھوڑا سمیں اپنے اندر لیا ہے کس کو زیادہ انجوائی کیا کوک سٹوڈیو کو یا لائف کونسرت کو کوک سٹوڈیو اب بھی بڑا اچھا رہا ایک ٹائم میں ابھی دو تین سیزن کچھ مزیدار نہیں رہے مجھے اتنا کچھ اٹریکٹ نہیں اور دوسرا میں نے خود نیس کے فی بیسمنٹ ابھی سیزن فائف جو تھا میں نے پی آرے پی آرے سانگ میرا بہت ماشاءاللہ تو اس کا ایکسپرینس بڑا اچھا رہا کیونکہ وہ کہتے ہیں جس گاڑی کو آپ خود ڈرائف کریں اس کا ایکسپرینس زیادہ اچھا ہوتا ہے تو نیس کے فی بیسمنٹ ایکسپرینس پیرا رہا اس میں کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا کیونکہ جب آپ نئے لوگوں سے ساتھ کام کرتے ہیں نئے چیزوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یا نئے چیزوں سے انٹرڈیوز ہوتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے حالانکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو راہت فتیلی خان صاحب بہت سارے ان کے ساتھ ریمکس کر چکے ہیں تو اس میں ایک نئی چیز آنا اور سپیشلی جب مجھے پتا چلا اور آپ کو یاد ہوگا اس کے پہلے سب سے پہلے انٹرویو میں نے آپا کیا تو وہ جب ایک نئی چیز آرہی تھی تو سب سوچ رہے تھے ایسا گایا ہوگا یا کس طرح سے ہوگا لیکن آپ نے تو کمال ہی کر دیا تھا اس میں میرے خیال میں آپ پہ تو بہت ہی پریشر ہوگا بہت زیادہ پریشر اس لیے بھی تھا کہ وہ گانا جن سیکشیت کا تھا نصر فتیلی خان صاحب ان کو ویسے گانا اور اس طرح سے ایک چیز ریکارڈ کرنی کیونکہ وہ واحد ایسے شخص ہوئے ہیں جن کو نہ ہی تو پاکستان میں نہ ہی پاکستان سے باہر ان کا گانا کوئی عام بندہ ایک سنگر کو ہی بھی اٹھ کر گاتا ہے تو وہ جلدی جو آرڈینس وہ نہیں مانتی اس پیس کو تو مجھے یوں لگتا ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہندوستان میں جتنے ماشاءاللہ میرے فینز ہیں وہ سبھی اتنا پیار اور سبھی کا یہ الفاظت ہے کہ پا جی تو اسی کمال کر دیتا ہے تو اسی گانے نے اچھا نبھایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کیا نبھایا تو میرے بڑوں کی دعا تھی میرے ساتھ تو بڑا اچھا ہوا کیونکہ گانا اتنا ہم نے ڈیفرنٹ اس کو پورٹرٹ کیا تھا اس گانے کو جو ریڈو کیا کیونکہ ایک ٹریک ہوتا ہے فاسٹ وہ بلکل فاسٹ ٹریک تھا اس کو فاسٹ سمجھیں کہ بلکل ہم ٹوئنٹی کی سپیڈ پہ لے آئے تھے تو ٹوئنٹی کی سپیڈ پہ چلنا وہ گانا اور پھر اتنا اس کو حزت ملیں تو یہ بہت بڑی دعا ہے اس کی وجہ سے بلکل ایسا ہے اور بہت مطلب اب انجوائی کیا تھا آپ نے بہت پسند کیا گیا تھا نیکسٹ کیا رہا ہے نیکسٹ انشاءاللہ بھی تین چار چیزوں پہ جو ہے وہ پروڈیکٹ پہ کام ہو رہا ہے بلکہ بھی ہم انشاءاللہ اکنات شریف ہم نے کی ہے وہ دادا جی کی ہماری ٹون بنی ہوئی ہے وہ اکسر پڑتے ہوتے تھے تو اس کو ہم نے ریڈو کیا کوالی تھوڑا سا ٹچ میں بھی تو انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ اس کو ہم لانچ کریں گے کیونکہ وہ بند گئی ہے اور اس کے لئے اسی طرح کے لئے تو وہ بھی ریلیز ہو رہا ہے کچھ دادا جی کے برانے فوک سانگ ہیں جن کو ہم ریڈو کریں آج کل کے موسک کے ساتھ کافی چیزیں لائن اپ ہی چیزیں ساری چیزیں نہیں ایک دام آپ کو سنانی نا لیکن پتہ چلنا چیزیں 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 نہیں ہوتے یہ مجھے ہیں کنیز میں رگے ہیں تو اپنے موسیقی جنانا ہے تقراتا اپنے موسیقی جنانا ہے اس پر یہ بتائیے گا کہ کہ LIVE concerts کسی لگتا ہے اس پر گانا اب تو آپ کو مزا آتا ہوگا. شروع شروع میں بہت تک انہوں کی بہت اچھا چھین رہتا ہے اور سب سے یہ خانسان بھی لگتا ہے کیونکہ LIVE concerts میں تھوڈا فرکی ہوتا ہے جو آرڈینس ہوتی آپ کو سننے والی وہ اسی تیم جزمنٹ دیتی ہے یہاں تو وہ اچھا کہتی ہے یہاں وہ پورا کہتی ہے ٹھیک ہے تو لائف کونسرٹ میں پرفارم کرنا ہمیں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ایکسپیرنس رہتا ہے اور مطلب اگر آپ نے اپنی عواز کو جد کرنا کہ میں کیا ہوں تو اب لائف کونسرٹ میں کرے گا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو مجھے تن فیصلہ کرتی ہے یہاں تو وہ کہتی یار کیا ہو رہا ہے پلیز یہاں وہ کریں گی یہاں وہ اتنا آپ کو اپریشیٹ کریں گے اتنا کریں گے کہ آر قلوب положدین گے آپ کے رہے خارجان بہت رہے گی آپ کو جسر پی законч beraber ہم دے گئیں ایک دیا کونسرٹ کے لئے اللہ، لیکن اعداد ہم آپ نے داگے گئی خاصی کونسرٹت کے لئے رہے مہین ہے independent of matt یہاں کھلتا ہے اس کے مجھے کر employment اس وقت nobody step viral صرفا والہ کھام طرح کہی کیمكنھ کھتی ہے تو وہ پاس کچھ گئے ہم نے روم quartersophile کیوں جب وہ تکرانی کا اجازت من ولی ہم نے اس پاس بنا جب کہ اس کیم نمید چاہتا ہے قیمتا ہے جب وہ اس کو تکرانی ہے جب وہاں رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اجازت جاہا ہے جب وہ لوگ دیکھو بھی دیکھوان کیا ہے رہا ہے تو وہ دیکھوانے کے لئے دیکھوانا ہے یعنی شمیط میں دیکھوانا ہے اجازہ اس کے لئے دیکھوانا ہے کہ کوئی کہ دیکھوانا ہے تو نقاتل کیا ہے باسکتی ہے کہ آرٹیسٹ کی طبیعت لگتی ہے جب محول اچھا ملنے لگتا ہے اس کو بھی مزا رہا ہوتا ہے ہماری پرفارمنس کا ٹائم تھا آرلی گھنٹا دیلی گھنٹا ہم نے گانا تھا اور ہم دھائی گھنٹے پرفارم کیا اور سوچے میں اب میں سوچ رہا ہوں کہ جن کے بعد پرفارمنس سے اس بچارے کا کیا حال ہوا ہوگا یا جس کے پہلے تھی اس نے کہا ہم دھائی گھنٹے پرفارم کیا اور دھائی گھنٹے ہماری اینرڈی ڈاؤن ہوئی نہ ہی ان بچوں نے دھائی گھنٹا اور اب یقین کہ ماہی کے حال یہ ہو گیا تھا کہ میں نے جو جیکٹ پہنی ہوتی جنہی گرمی لگنا شروع ہوگی میں نے وہ اتار دی کیونکہ آپ پرفارم کرتے کرتے میرے تو اس طرح ہی حال بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ میں پرفارم جو کرتا ہوں کیونکہ میں پرفارم جو کرتا ہوں فل جوش کے ساتھ تو بہت وام والا جو ایک ہمارا ویلکم کیا اور بہت اچھا رسوانس تھا بہت بہت اچھا رسوانس تھا بہت بہت اچھا اللہ پاک نے مجھے ہمارا گلبر گرین میں ہم لوگ انیچے سے انہوں نے ہمیں کہ بہت بڑا مارے لیزاز ہے کہ ہم نے نصف فتیلی خان صاحب جی کو تقریباً تین چار سار عوام تھی وہاں پہ نیویل نیویل انکریج میں تو بہت بڑا یہ مرے لی اونر ہے کہ ہم نے وہاں پر فارم کی اور ہم練ی کی قوالی اور ب ٹھوارم کی میری بہت بہت سوصی بھالی درینثیت ہیں کبالی یہ مجھے داریس خٹ دیں یہ بہت بھی بڑت بہت سٹر اور برک تاریم برک تاریم تاریم ایک دف June ترہ اچھا نیازی queens ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں بہت مزا رہا ہے اور بہت مزے کی باتیں اور مزے کی گفتگو ہو رہی تھی لیکن جی افکوس آپ لوگوں کو ان سے بڑی محبت ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کو سنائیں اور آپ انجوائیں کریں اس کو مجھے بہت چوک ہے باتیں کرنے کا اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی فیملی اور ان کے گھرانے کے بارے میں جانتی رہا ہوں لیکن پہلے ہم گانا سنیں گے اور اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اب میں آپ کو اپنے باباً 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 نیاجی صاحب کی ایک پانجابی ہے کامپزیشن بہت ساتھ سے بہت بہت سنائے گے اور وہ آپ کو سندگیانے گے ضرور مجھے بہت ساتھ آپ کے لیے بابا اور آپ کو آپ کو شاہر کریں گے کیونکہ بعد میں بہت ساتھ کے لیے کہ وہ دانٹش تکھتی ہے اس سے اپنے لوگ سے بہت ساتھ بہت البتہ ہائے اگر میں تو جاتے گے زیادہ ہائے اسزیں گے موسیقی 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 جانگیر آپ کو توبہ ہے آپ کو بکشتے لئے ہیں اچھا شرارتی تو جانگیر زیادہ تھا جانگیر یاد ہے کہ پہلی پرفارمنس کے سال میں شروع کی تھی مطلب اپنا تو گھرانا تھا مہاں سے سورنا شروع کیا پھر گانا شروع کیا وہ کونسا پہلا پہلی آواز میرے خیال میں جو میں نے پرفارمنس کے ساتھ کیا تھا میں نے خواب ستارے ایک پروگرم جلتا تھا فروغ ایسا صاحب کا بڑا نام اللہ پاک جنس نسیب کے نے تو ان کا ایک پروگرم تھا تو اس میں انہوں نے میرے اور میرے بابا کے ایک گانا رکھوایا تھا جس میں اکثر آپ سنتے ہیں کہ والد صاحب جو ہیں وہ سٹوری بورڈ صاحب جو ہیں کہ اکثر جو والد ہے وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ جاو یار اس کو کہتے ہیں باہر کہ میں گھر پہ نہیں ہوں تو انہوں نے اس طرح کی سٹوری بورڈ پہ گانا لکھا تھا کہ جانگیر اور بابر تم دونوں اس کو گانا بناو اور اس کو رکار کرو تو وہ میرا فرسٹ اپنے بابا کے ساتھ اس سے پہلے میں نے پہلے میں نے ٹی وی شو سٹارڈ کیا تھا وہ ایک دراما سیل سٹارڈ کیا تھا وہ اس آر نام تھا اس آر نام تھا تو اس میں میرا کریکٹر تھا وہ بدماش بچہ ٹائن اس سے ہوتے سب کو مارا ہی ہے تو کٹو نام تھا اس کے اندر میرا اچھا تو وہ ای وزن ڈریڈ 3 میرے خیل میں اس وزن کلاس 3 یا 4 میں تو مجھے وہ سمر وکیشنز ہوئی تھی تو بچہ گرم بس کٹو ہے بچہ دین اگل پس دینیو انتوارڈ پس گئے جب پڑے وہ آپ نے کرتے گیا تو لیکن انتوارڈ رائی تا اب اس کو دراما سکار گیا تھا اور آپ کو یہاں خیلصا تاہی تھی میرا بسکلی موزک تو تو شروع سی تھا بلڈ میں لیکن پروفیشنلی جس طرح جہانگیر نے سٹارٹ کیا تھا میرا اس طرح تو جہان نہیں تھا موسیق کی طرف جو سچی بات میں بسیکلی گیمر تھا بہت گیم کمجھے بہت شوق تھا گیمز کا تو میں نے کمپیوٹر لیا ہوا تھا بس گیمز کا ترہی تھیلتا رہا تھا جو میری پہلائی یاد ہے کہ ریسینٹلی ابھی چار پانچ سال پہلے فروفیشنلی جہانگیر کے ساتھ ہی شروع کیا میرے پہلے چیکلی جہانگیر کے ساتھ ہی شروع کیا تھا ؟ اچھا موسیقی میں نے یہ جہانگیر کے ساتھی شروع کیا جہانگیر کا تاہیت بیڈا یہی۔ لیکن چار سال پہلے بails نے کتھ بھی پر فارم کرنا چاہیی مطلب آپ کو جہانگیر نے ساتھ ہیاتی ہے متintrodu sabia犬 ہے خان صاحب کی صورت ہے کہ وہ اس کے لئے جانب سے ہے لیکن یہ نہیں گزرا نہیں ہے اگر آپ اسی دو لائنیں آپ سے نہ سنے مستقی بہت فرصہ ہے یعنی ہے کہ آپ ساگی اپنی سانگی کنی چیز کے سین کے لئے اپنے پاکستانی بہتا کے لئے اپنے پاکستانی شیر کے لئے گوہبت ہے لیکن اسے حقا کیوں ہے ちょっと پہلے دو تین دن پہلے قید ان کے لئے ملک سے ایک ایک مرد کیsongwy لئے پین آپ نے وہاں نے دانس کے لئے گانے پر بھیجا اس طرح چیزیں مجھے انسٹرگرام پر ملتی رہتی ہیں اور لوگوں کو جو پیار ہے مجھے دیکھے بڑا خوشی بھی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا بھی کرتا ہوں کہ یہ بس ہی اتا ہے بلکل بلکل تو دو لائنیں آپ کے نظر رہے ہیں ایک پروی نالوں میں پیر دی نیندر نال میں پیار نہ کر دی میری جان اے دکھنا سیندی جان دے نوں میں جان دے دی چودوں ٹُلدہ لڑ پڑ لے دی پیارے 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 دھرے بینے لگے نہیں مہراج اے دھرے بینے لگے نہیں مہراج اے نیندھروں نے تھری کے سچا دو کیا دے پیار کی پتیاں جب سے چلیاں رامہ تک تک میں تیت کیاں پیار کی پتیاں جب سے چلیاں رامہ تک تک میں تیت کیاں سن لے سواریاں دیکھن لاغی توری سورتیاں دیکھن لاغی تاری سورتیاں مریتیاں سن لاغی توری سورتیاں سن لاغی توری سورتیاں جسا کچھ بڑا زہن میں آئیکھی ہیں نصفادلی خان صاحب کا گایا جو پیر آپ کا اپنا گایا جو زہن میں آئیکھا اور اسرم یا پیدا جو جا کرلے رہے تھے اور اکبر بھی بہت ہی مجھے. اکبر ہی مجھے مجھے تو اکبر ہی مجھے دور دنیا ہے اور ہسے ساری چیزیں جو مجھے آدم جا ہاں ہم عمیت میں جانہا ہوں نہیں ہاں ہوں تو وہ اچھا ہی مجھے دور رہے ہیں ہم اپنی جو پرانی یادیں ہیں ان کو بھی یاد رکھیں ہمارا جو کلچر اور جو ورثا ہے وہ ہمارے ساتھ رہے وقت ہوتا ہے جی بریک کا ایک دفعہ سے پھر خوش آمد ہے ٹی ٹائم میں آپ سوچ رہے ہیں بڑا مسکراتے ہیں مسکراتے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ ابھی ہم بریک میں چھوڑا ہے وہ مجھے دار سے سونگ سن رہے تھے ہم انجھوئے کر رہے تھے وہ بڑا کام سن رہے ہم legislature اور جو آپ کے سوچ War ostی ہمارے ہیں جو اس میں آپ دینیت آ yourselves ہے جو مٹو سوچ چ Lavہ جو مرحوہ ہے سن برا استنا ہے لیکن لکن بریک میں آپ کے بات mélدے ہیں joانا جزềuونep واکب اس برای کی مواجگو اور ڈنیو آئی خوش ببーدي اور اس کا تiedzیو اس کا ڈا ہی من saben 인 بریک درہافہ جب مرحوات کا ساک کن بھی رہا ہے جو پچھے 对 کرتا ہم اس کے عنہ سن رہے ہیں ٹھیک ہے پوڑے ہاتھ وچھ خسن کا ٹاری لائی بے قدران الیاری لائی بے قدران الیاری لائی بے قدران الیاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے او بلے بلے بے ٹوٹ گئی تڑک کر کے لائی بے قدران الیاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے او بلے بلے بے ٹوٹ گئی تڑک کر کے موسیقی 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 کیونکہ ہم کوویٹ کی وجہ سے کم لوگ کو بہت کم لوگ کی گیدرنگ کوشش کرتے ہیں کہ کم لوگوں لیکن انشاءاللہ جیسے کوویٹ کی سیچویشن ختم ہوں گے ہم آپ کو پورے بینڈ کے ساتھ بلائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ لوگ کی بہت محبت ہے کہ آپ لوگ آئے اور ہمیں بہت اچھا لگا ہم نے بہت اچھا لگا ہم نے بہت انجوائی کیا جی یہ تھا آج کا پروگرام امید یہی آپ نے پسند کیا ہوگا اس ٹی ٹائم کو سپیشلی ایک نیازی بردرس کہہ دوں میں دوبارہ سے اگر جنیر نیازی بردرس کہہ دوں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا ان کے ساتھ اور بہت انجوائی کیا لیک اسی طرح سے زندگی میں جو یعنی وہ کلرز بھریں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ رنگ ہیں تو زندگی کے رنگ کو انجوائی کریں اور اسی طرح سے زندگی بہت خوبصورت ہے ایک دفعہ ملتے اس کو انجوائی کریں اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ ہے ان پی امانیلا